موسیقی بہترین ٹھنڈی اور بڑھیا ہوا بلکل ٹھنڈی۔ اور بڑھیا ہوا بلکل ٹھنڈی۔ آپ کو ٹھنڈی ایسی ہوا چلتی ہے گاہوں میں چلتی ہے بلکل ٹھنڈا۔ ٹھنڈی ہوا بہترینی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مہ بھی کچھی رس تیار وقت طول کے لئے ہیں، اوہ پڑڈن ڈی کہا جاتا ہے ہمارے گاہ میں اُس پر ہوں۔ دوستو اگر میں رستے کے بیچ میں ہوں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ گاؤں کی بٹیاں جو ہوتی ہے اس کا رستہ خراب ہو جاتا ہے باریس سے کافی مشکل ہوتا ہے ہواس سے جانا اگر دھوم نکلے تو وہ سوک پی جاتا ہے یہ دیکھیں دوستہ پیچھے ہریالی ہریالی میرے پیچھے آ رہی ہے صبحی صبح گھومنے کا مجھا ہی الگ ہے گاؤں کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر چاہو ذرف میں دکھاتا ہوں دوستہ دیکھیں ماہ چکو ہوں اپنے خیت کے پاس ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گیندے کا خیت گیندے کی ساندار خیت کی گیندے کا فکول کتنا سندر اور اچھا ہوتا ہے وہ کیسے لگتا ہے چھوٹا سا دوستہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتار وائز بوئے جاتے ہیں یہ گیندے کا خیت آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستہ گیندے کا خیت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوالہ گیندے کا خیت ہے جب یہ بڑا ہو کر کھلے گا بھی میں آپ کو اس کا کھلتا ہو دوسرا خید دکھاتا ہوں جس میں گیندے کھلنے لگے ہیں دوستو میں آ چکا تھا اپنے دوسرے والے خید پر آپ دیکھیں پیچھے ہمارا اس ٹویل پر بھی آم کا پیڑ ہے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو جب گیندہ میں نے آپ کو پہلے دکھائے گی چھوٹا ہوتا ہے تو گیسے کھلتا ہے نہیں ہے جب گیندہ کیے اگر بڑتا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ پیڑ بڑا ہو جاتا ہے گیندے کا پھول بھی دینے لگا آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ کتنے اچھے اور بھادتا خیم کر رہے ہیں خیت کو پہلے دیتا ہے یہ سارے گیندے کا ہی کھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہم آپ کو گیندے کے فول کا دیکھیں دیکھے دوستو میں کھڑا ہوں رجوہی کی پٹری پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے رجوہا بہرہا اب رجوہا فل چلنے لگا ہے اس میں ابھی گندہ ہی پانی آتا ہے کیونکہ پہاڑوں پر باریس ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے کتنا بڑھیا نجالہ ہے ہری آلی کا دیکھے دوستو جنگل کی سنسکرتی یہ مندیر ہے بھولے نات کا سیو پریوار کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جنگل میں بنوایا گیا ہے اسے کتنا بڑھیا مندیر ہے ச staff میں اپنے بان میں آیا ہوں اپنی 4l کرسے اب جات دکھاتا ہوں گین دے کا گھنڈی کا پورا بڑا گیت میں پیانڈی کو شکایا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیںprises میں چھوٹا گیا ہے پیجب میڈیم گائندہ ہوتا ہے د�� случае ڈیسے دیکھے دوستو جنگل کی پورت میں جبون روح سے تھیار ہو چکا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر سر پال کے پور ہر سے پورا بھرپور بڑھیا و سی پھول ہے دوستو میں میرا کام ہو گیا تھا ختم ہاں میں چل پڑا ہوں اپنے گھر کی طرف ابھی میں نے باغ میں آپ کو دکھایا تھا گیندے کا ساندار کھیت اب میں چل پڑا ہوں گھر کی طرف پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ساندار ہرا ہرا نیچرل واتر ون آ رہا ہے دوستو گاؤں کا نیچرلی واتر ون ہوتا ہے نہ دھوان نہ دھول کچھ نئی سودھ تاجی ہوا ایک دم بہت بڑھیا آپ کو میرا بیلوگ کیسا لگتا ہے کمنٹ میں آپ جمعہ جالور بتا سکتے ہیں دوستو دیکھیں یہ وہ ر Dust ہے جو ہمارے گاؤں کی شروعات ہوتی ہے یہ میں چل رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا گاؤں کا نیچرل یہ دیکھτε دوستو Get آنستش روات ہو چکی ہے ہمارے گاؤں کے دوستو دیکھیں یہ ہمارے گاؤں کی شروعات ہے گرامیانسان السکرت �ب جلون میں ہم پچھتا ہے آپ چاہتے ہیں یہ ہو چکی ہے شروعات یہ تھوڑا سا معنی میں سوڈ بنا ہے آپ کے لئے دیکھئے میرے پیچھے میرا گاؤں چل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے گاؤں کا ساندار نیار آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ پسو جا رہی ہیں کچھ ایسے ہی یہی ہے ہمارے گاؤں کی دکوان دیکھیں دوستو گاؤں میں کیسی دکوان ہوتی ہیں پیچھے تک دیکھیں آپ یہ را یہ را میں سائگل کا ہوں آیا آپ کو پورے اپنے گھر تک کی سائر کراتا دوستو یہ پیچھے ہمارا گاؤں چل رہا ہے ہمارا گاؤں بھی اب کافی بکسیت ہو چکا ہے دوستو میں اپنے گھر والی روڑ پہوں پیچھے لوگ سبجی خرید رہے ہیں یہ دیکھیں میں آ چکا ہوں گھر والی روڑ پر پیچھے پیچھے دیکھیں یہ محولہ جاتا جا رہا ہے یہی ہمارا محولہ ہے دوستو میں آگیا تھا اپنے گھر آج کے بھی لوگ کا کرتے ہیں دیکھیں دوستو پیچھے ہمارے گاؤں بیٹھیں آرام سے دوستو آپ کو میرا بھی لوگ کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک جرور کریں اور ہائی دی چینل پر نہیں آئے ہیں تو گھنٹی کا بٹن جرور دوالے جس سے آنے والی نیو نوڈ ویڈیو کا نوٹی فیکیسن آپ کو سب سے پہلے میل چکے بائی بائی فرینڈز ملتے ہیں نیچ گلوگ میں